موسیقی میں رکھتے ہوئے سٹیچ کرنا ہے بلکل ساتھ ساتھ میں تو تھوڑا فاصلے میں آپ کو صرف بتانے کے لئے کر رہی ہوں تو اس سے آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ڈی شیپ نہیں ہوتے جو سینے کے بعد ہمارے کپڑے لون کے خاص کر وہ بوری بن جاتے ہیں تو وہ بوری نہیں بنیں گے یہاں پہ آپ نے ایسے ویتھ وائز اس کو پریس نہیں کرنا ہے اس سے ہمارے کپڑے کی جو فال ہوتا ہے وہ ڈی شیپ ہو جائے گا تو آپ نے لون کے کپڑوں پہ لیندھ وائز آئرن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایک سٹیٹ لائن لگانی ہے کپڑے کا اڑا ترچہ پر نکالنے کے لئے پھر اس کے نیچے آپ نے بیک کے لئے ایک انچ بڑھا کے تو کپڑا رکھنا ہے یہاں پہ میں نے ایک انچ رکھ کے تو اس کی لائن بنا دیا اور فرنٹ میں اس لائن کے ساتھ میچ کر کے رکھوں گی کیونکہ مجھے اس پہ راؤنڈ کالر لگانا ہے چائنیز تو بیک ہمیشہ ایک انچ بڑھا کے تو کٹ کی جاتی ہے اسے ہمارے کالر کی شیئ پچی آتی ہے تو یہاں پہ میں نے تیار لیندھ میں دو انچ میں نے گھیرا فولڈنگ کے لئے چھوڑا ہے تیار لیندھ میری فوٹی ہے تو دو انچ نیچے فولڈنگ میں جائے گا جو شولڈر کی سلائی میں ہمارا ہاف انچ جاتا ہے وہ ہم اس میں ایڈنی کریں گے اب کندے کی مارکن کے لئے پہلا نشان آپ ساڑھے آٹھ انچ پہ لگائیے اس کے بعد کمر کا نشان آپ ساڑھے پندرہ انچ پہ لگائیے ہاف انچ سلائی میں جائے گا تیار پندرہ انچ آ جائے گا اور ہپ کے لئے آپ ساڑھے تیس انچ پہ نشان لگائیے ہاف انچ سلائی میں جائے گا اور تیس انچ ہمارا تیار آ جائے گا یہ لائنز آپ نے برابر کر دینی ہے تیار شولڈر پندرہ انچ ہے تو پہلا نشان میں نے آٹھ انچ پہ اور ایک انچ مزید اس میں لاؤنس جمع کر کے نو انچ پر بنایا نیٹے سے بھی نو انچ کا نشان لگا کہ آپ نے جو لائن کو سیدھا کھینچ دینا ہے تو اب ہم چیسٹ کی مارکنگ کریں گے جتنے بھی آپ نے نشان جہاں پر بنانی ہے تو ان میں سب میں آپ نے ایک انچ پلس کرنا ہے یہ ایک انچ کیوں پلس کرنا ہے یہ میں ویڈیو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی تو یہاں پر آپ نے پہلے نشان پر گیارہ انچ پر ایک انچ مارجن اور ڈیڑھ انچ آگے سوئنگ الاؤنس رکھیں گے تو کمر کے لئے بھی میں نے یہ پہلا نشان ساڑے دس انچ پر ایک انچ اس میں مارجن اور ڈیڑھ انچ آگے اس میں سوئنگ الاؤنس ایڈ کی ہے ہپ پہ میں نے ساڑے گیارہ انچ کا پہلا ایک نشان لگایا اور ایک انچ پھر الاؤنس کا اور اس سے آگے میں نے دو انچ چھوڑا ہے چاکی فولڈنگ کے لئے کوئی پلٹا اٹیچ نہیں کرنا اسی کو فولڈ کرنے اب گھیرے کے لئے مارکنگ کریں گے تو گھیرے کے لئے میں نے پہلا نشان تیرہ انچ پہ اور اس کے بعد ایک انچ میں نے اس میں سوئنگ الاؤنس ٹال ہے اور پھر فولڈنگ کے لئے میں نے دو انچ چھوڑا ہے مزید اور یہاں سے میں اس کو اوپر خپ والے نشان کے ساتھ ترچے میں میچ کر کے تو یہاں پہ مارک ابھی سے بنا دوں گی اب کندے کی گلائی کی شیپ دیجئے اب چیس پیسے آپ نے سکیل کی مدد سے پہلے دو انچ کا ایک سیدھا نشان لگانا ہے یہ سیدھا رہے گا تک کہ ہماری جہاں سے چیس پیسے یہ پٹنگ میں نہ آجائے بہت زیادہ تو یہاں سے دو انچ کا نشان سیدھا رکھنے کے بعد آپ نے ترچے میں پھر اس کو کمر کی لائن کے ساتھ ملا دینا ہے اور پھر کمر کے نشان کو آپ نے ہپ لائن کے ساتھ ملا دینا ہے اب یہاں سے گوھر کیجئے گا یہ ہمارا جو کورنر سا بن کے ایک آئے گا یہاں پہ آپ نے ہلکی ساری کورنر کی سے گلائی کی شیپ دے دینی ہے اور یہ جو لائن ہماری ترچے میں ہم نے ملائی تھی ہپ لائن کے ساتھ اس کے باہر والی سائٹ پہ آپ نے کوٹر انچ کی گلائی دینی ہے تو چیس پر سے بھی آپ نے گلائی کی ہلکی سی شیپ دے دینی ہے اب گلے کی برادنس کا نشان لگائیں گے تو یہ نشان میں نے سوا تین انچ پہ لگایا آپ ساڑھے تین پہ بھی لگا سکتی ہیں اور شولڈر فرنٹ اور بیک دونوں کو میں نے ہاف ہاف انچ ڈاؤن کیا بیک نیک بھی میں نے سوا تین انچ رکھی ہے چڑائی میں اور ڈیپ میں نے اس کو پونہ انچ کیا اور گلائی کی شیپ بنا دی اب آپ سکیل کی مدد سے اس کو لائن بنا دیں گی اس کے بعد آپ نے گلے کے ہم نے جو نشان لگایا وہاں سے لے کے شولڈر کو میجر کر لینا ہے جتنا بھی ہوگا اس کے سینٹر کا آپ نے ایک مارک بنان لینا ہے اور اس کو میجر کر لینا ہے کہ وہ ہمارے پاس کتنا آتا ہے میجر کرنے پہ یہ سکس انچز آیا تھا تو یہ نشان میں نے چیسٹ لائن پہ بیسٹ لائن پہ سکس انچز کا نشان بنایا اور نیچے گھیرے میں میں نے دو انچ مزید پلس کر کے یہ نشان ایٹ انچ پہ بنایا اب آپ نے ان نشانوں کو ملا لینا ہے آپس میں اور ان کو گیرہ کر لینا ہے اب ہم نے جتنے بھی مارک لگائیں ان مارک کے اوپر اوپر آپ نے کٹنگ کر لینا ہے مارکنگ کرتے وقت ہم نے جو ایک انچ کا الاؤنس لیا تھا بڑھا کے تو وہ ہم نے جو پینل سینٹر والے کٹ کی ہیں ان کو دوبارہ جب جوائنٹ کریں گے تو یہ الاؤنس ہمارا اس میں کور ہو جائے گا اور باقی کی ہماری شرٹ اسی سائز پہ کمپلیٹ ہو جائے گی جس سائز پہ ہم نے ان کی کٹنگ کیا یا ہمارا جو تیار سائز رہے گا اب ہم فرنٹ کے پینلز لیں گے جو سائٹ والے ہیں تو یہاں پہ آپ نے پونہ انچ اندر کی طرف ایک درشی لائن بنا کے تو یہاں سے اس کی ڈیپ کٹنگ دے دینی ہے کمیز کی کٹنگ مکمل ہو گیا تو اب ہم سلیوز کی طرف چلتے ہیں سلیوز کے لیے آپ نے اوپر شولڈر کا جو مارجن ہے اس کو ہاف انچ فولڈ اندر کی طرف کرنا اور بیک کو بھی ہاف انچ فولڈ کر کے تو آپ نے دونوں کی فولڈنگ سائٹ آپس میں جوائنٹ کر کے رکھنی ہے اور یہاں سے اب ہم اس کو میجر کر لیں گے کہ ہمیں سلیوز کے لیے کتنا کپڑا تو اب کندے والی سائٹ سے آپ نے ہاف انچ نیچے ڈاؤن ایک نشان لگانا ہے جو کہ ہمارا فٹنگ والا نشان ہوگا وہاں سے اور یہاں سے آپ نے دونوں کو میچ کر کے تو ہمارا جو فولڈنگ والا پوائنٹ ہوگا وہاں تک آپ نے اس کو ترشی میں میجر کر لینا ہے تو اتنا ہم بازو کے اوپر سلیوز کے اوپر کٹنگ کریں گے تو یہ میرے میجرمنٹس میں نائن ہی چیز آیا تھا تو یہاں پہ میں نے بازو کے لیے کپڑا لے لیا اور اس کو میں نے کھول کے بچھا لیا اور یہاں پہ ترتیب اس کی لگا لیا تو یہاں مجھے جوائنٹ ڈالنا پڑے گا تو یہاں پہ میں نے ایک انچ کا مارک بنائے اب اس کے اوپر میں ایکسرا کپڑا رکھوں گی تاکہ ہماری چڑھائی ہمیں چاہیے وہ اس میں کور ہو جائے اب سلیوز کی گلائی کی شیپ دینے کے لیے میں نے نیچے چار انچ کا نشان لگایا اور ایک چار انچ کا نشان اوپر لگاؤں گی یہ ہمارا ڈسٹنٹ چار انچ میں رہے گا باڈی کے اکاوڈنگ یہ ہماری چیسٹ کا بارویں حصے کے حساب سے لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ چار انچ کا لگا دیا اور یہاں پہ باہر والی سائٹس میں میں نے نشان دو انچ کا بناوں گی میں نے ایک سیدھی لائن بنائی جو چار انچ کا ہم نے مارک لگایا تھا اس پہ اب ہم نے جو کمیز سے میجرمنٹس لیے تھے وہ میرا نو انچ آیا تھا تو یہاں پہ میں نو انچ کا ایک مارک لگا دوں گی اور یہاں سے اس نو انچ کو میں نے دو انچ کے نشان کے ساتھ ترچھے میں میجر کر کے ایسے لگا دیں آپ کی جتنی تیار سائز ہے سلیوز کی لیند کا آپ اتنا مارک لگائی ہے یہاں پہ میں نے نشان ساڑھے بائیس انچ پہ بنایا اور آگے میں نے فولڈنگ کے لئے کپڑا چھوڑ دیا ہے سلیوز کی اپننگ آگے سے میں نے آٹھ انچ رکھی ہے اگر آپ اسی سائز پہ شرٹ بنا رہی ہیں تو پھر آپ جہاں پہ سلیوز کی موری آگے سے سکس انچز رکھ لیجئے گا اور اگر آپ آگے ٹیچ بٹن لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نشان ساڑھے چار انچ پہ لگائیے گا اب سکیلز کو چار انچ بائی کی طرف نکالتے ہوئے دونوں مارک آپ اس میں ملا دیجئے میچ کر دیں گے اب سکیل کی مدد سے آپ اس کی گلائی کی شیف دے دیجئے اگر آپ کے پاس جو کرب سکیل ہے نہیں تو آپ جو ہم نے ترچی لائن بنائی تھی وہاں سے ہاف انچ بائی کی طرف لیتے ہوئے گلائی کی شیف دیجئے اور اندر کی طرف بھی ہاف انچ لیتے ہوئے گلائی کی شیف دیجئے اب بائی کی طرف آپ نے ڈیرڈ انچ سوئنگ مارجن رکھ کے تو اس کی شیف بنا دینا ہے اور سوئنگ آلاؤنس کے لیے آپ ڈیرڈ انچ کا بھی مارک بنائی ہے باہر والی سائٹ پہ جو کہ ہماری سلائٹ کے بعد آگا آپ نے انہی مارک کے اوپر کٹنگ کرتے ہوئے باقی کا ایکسرا کپڑا اس میں سے الگ کر دینا ہے اب ہم نے سلیف کو کھول لینے کھول لینے کے بعد آپ نے پرنٹ والی سائٹ سے بھی اس کا جو ہم نے ڈیپ کا نشان بنایا تھا تو آپ اس کے اوپر کٹنگ کر دیں گی کمیز کی ہماری پینل کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اپنے اور اپنے رشتوں کا رکھئے گا آپ دھیر سا خیال ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ